بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام کافی دنوں سے ہمارے پاس روحی نام کے تعلق سے کمنٹ آ رہے ہیں جس میں پہلا کمنٹ ہے السلام علیکم حضرت روحی نام کا مطلب کیا ہے دوسرا کمنٹ ہے حضرت روحی نام لڑکی کا رکھنا کیسا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو دیکھیں روحی لڑکی کا نام رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں اس میں کسی بھی طرح کی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی خرابی نہیں ہے روحی جو ہے نا بڑے حاکسات یہ روح سے منصوب ہے اور اس کے معنی ہے میری روح میری زندگی جیسے اردو میں ایک جملہ بولا جاتا ہے نا روحی فیدہ کا یہ کلمہ تحسین ہے کہ میری روح تجھ پر فیدہ ہو میری زندگی میری جان تجھ پر فیدہ ہو اور یہ جملہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بولا جاتا ہے تو اس کے معنی اتنے خراب نہیں ہے لڑکی کا اگر روحی نام رکھنا چاہے تو یہ نام رکھ سکتے ہیں البتہ بہتر یہ ہے کہ بچیوں کے نام صحابیات کے ناموں میں سے منتحب کیے جائیں چلیے میں آپ کو اسی سے ملتے جلتے تین نام بتاتا ہوں پہلا نام ہے روحہ اس کے معنی ہے پاک اور اچھی یہ بھی بڑے حا کے ساتھ ہے روحہ اس کے معنی ہے پاک اور اچھی یہ نام جو ہے نا اس سے بہتر ہے روحی سے بہتر ہے تو یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں دوسرا نام ہے راحلا یہ بھی بڑے حا کے ساتھ ہے راحلا اس کے معنی ہے سفر کرنے والی مسافرہ یہ بھی لڑکیوں کے لئے معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے تو یہ نام بھی لڑکی کا رکھ سکتے ہیں اور ایک نام ہے ریحانہ یہ بھی بڑے حا کے ساتھ ہے ریحانہ یہ ایک صحابیہ کا نام ہے اور اس کے معنی ہے گلدستہ کلی خوبصورت تو اگر آپ چاہیں ان تین ناموں میں سے کسی ایک نام کا بھی انتحاب کر سکتے ہیں اور اگر روحی نام رکھنا چاہے تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ ذمہ داری والدین کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو اچھا عدب سکھائے اچھی تعلیم دے اور اس کا اچھا اور بامانہ نام رکھے مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کو اچھی طرح سمجھ ماں گیا ہوگا اللہ ہم سب کو سنت و شریعت پر پابند فرمائیں فقط واللہ عالم